سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفیکیشن موطل کر دیا وزیر آزم کے پاس آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا اختیار نہیں صرف صدر ہی توسیح کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں دار درخواست اسخد نوٹس میں تبدیل وفاق بزارت دفاع اور آرمی چیف کو نوٹس چاری اہم سماعت آج پھر ہوگی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کی نئی سمری متفقہ طور پر مندور وفاقی کابینہ کی ڈیفنس ایکٹ کے شک دو سو پچپن میں ترمی لفظ ایکسٹینشن کا اضافہ کر دیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا پہلا نوٹیفیکیشن بھی واقع وزیر قانون فروغ نصیم نے استیفہ دیا یا ان سے لیا گیا نئی بحث چھڑ گئی شیخ رشید کہتے ہیں فروغ نصیم آج آرمی چیف کا کیس لڑیں گے پاکستان بار کاؤنسل کا کہنا ہے کہ فروغ نصیم کا لائسنس موطل ہے وقالت نہیں کر سکتے فروغ نصیم کے استیفے کے بعد وفاقی وزیر قانون کا اہدہ خالی فالیمانی سیکرٹری لوگ ملیقہ بخاری کو وزیر قانون کا چارج دیے جانے کا امکان اضافی چارج کریے سیکرٹری قانون خرشیل رحمان کے نام پر بھی گھوڑ وسیم اکرم پلس کو بالنگ کرنا نہ آئی پنجاب کے انتظامی کوچز بار بار تبدیل میجر ریٹارڈ آزم سلیمان کو چیف سیکرٹری شعب دستگیر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا عثمان بزار کے چودہ ماہ میں پانچ آئی جیز اور تین چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے نئے انتخابات پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اے پی سی کا متفقہ فیصلہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں بات نہ مانی تو گھوڑا اور میدان دونوں حاضر ہیں بلاول بھٹو کا بھی ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ ایسا ان اقبال بولے یہ نالائق اور اناڑی ہیں ملک چلانا نہیں آتا ملک کا بیڑا غرب کر دیا گیا مہنگائی بے روزگاری کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں ملک کے مفاد میں جو پارٹی قدم اٹھائے گی سب چیزیں بھلا کر اس کا ساتھ دیں گے چودری شجاعت حسین کا بڑا بیان آ گیا بجلے کے قیمت میں سترہ پیسے فی یونٹ اضافہ قیمتوں میں اضافہ بنیادی طرف میں شامل ہوگا تقسیم کار کمپنیز ایک سال میں سترہ عرب سارفین سے وصول کریں گی سیاسی لڑائی الیکشن کمیشن میں جاری پارٹی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے نون لیگ اور بیپلز پارٹی کے وکلہ کو سوال نامہ دے دیا دو روز میں جواب طلب تحریک انصاف سے بھی پوچھ کچھ آج بھی سمات ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کا لندن میں علاج جاری طبیعت بددستور خراب ٹیک ٹیک کی تعداد میں تحال کوئی بہتری نہیں آئی نواز شریف کے اب تک تین اسپتالوں میں ٹیسٹ کرائے جا چکے آسف علی زرداری کو اسپتال میں داخل ہوئے آج تین تیس ماں روز دل کے عرضے کا علاج شروع نہ کیا جا سکا انجیوگرافی ہوئی ناثیلیم ٹیسٹ ہوا وفاقی حکومت نے لیٹنین جنرل ریٹائر آسین سلیم باجوا کو چیئرمن سی پیک آثورٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے نئی تائینادی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے لیٹنین جنرل ریٹائر آسین سلیم باجوا کو چیئرمن سی پیک آثورٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے 24 نیوز کے ایک اور خبر کی تحصیح لیٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ آسن سلیم بادوا شیرمن سیپیک آثورٹی مقرر تقرری چار سال کی لے کی گئی چوری اوپر سے سینہ زوری کراچی میں سگنل توڑنے والی کار سوار خاتون بتمیزی پر اتر آئی اہل کاروں کو نازیبہ الفاظ کہے دھمکیاں دیں اور فرار ہو گئے سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفیکیشن محتل کر دیا وزیراعظم کے پاس آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا اختیار نہیں صرف صدر ہی توسیح کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں دار درخواست اسخد نوٹس میں تبدیل وفاق بزارت دفاع اور آرمی چیف کو نوٹس چاری اہم سماعت آج پھر ہوگی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کی نئی سمری متفقہ طور پر مندور وفاقی کابینہ کی دیفنس ایکٹ کے شک دو سو پچپن میں ترمی لفظ ایکسٹینشن کا اضافہ کر دیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا پہلا نوٹسکیشن وزیر قانون فروغ نسیم نے استیفہ دیا یا ان سے لیا گیا نئی بحث چھڑ گئی شیخ رشید کہتے ہیں فروغ نسیم آج آرمی چیف کا کیس لڑیں گے پاکستان بار کاؤنسل کا کہنا ہے کہ فروغ نسیم کا لائسنس موطل ہے وقالت نہیں کر سکتے فروغ نسیم کے استیفے کے بعد وفاقی وزیر قانون کا اہدہ خالی فالیمانی سیکرٹری لوگ ملیقہ بخاری کو وزیر قانون کا چارج دیے جانے کا امکان اضافی چارج کریے سیکرٹری قانون خرشیل رحمان کے نام پر بھی گھوڑ وزیم اکرم پلس کو بالنگ کرنا نہ آئی پنجاب کے انتظامی کوچز بار بار تبدیل میجر ریٹارڈ آزم سلیمان کو چیف سیکرٹری شعب دستگیر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا عثمان بزار کے چودہ ماہ میں پانچ آئی جیز اور تین چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے نئے انتخابات پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اے پی سی کا متفقہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بات نہ مانی تو گھوڑا اور میدان دونوں حاضر ہیں بلاول بھٹو کا بھی ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ ایسا نے اقبال بولے یہ نالائق اور اناڑی ہیں ملک چلانا نہیں آتا ملک کا بیڑا غرب کر دیا گیا مہنگائی بیروزگاری کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں ملک کے مفاد میں جو پارٹی قدم اٹھائے گی سب چیزیں بھلا کر اس کا ساتھ دیں گے چودری شجاعت حسین کا بڑا بیان آ گیا بجلے کے قیمت میں سترہ پیسے پی یونٹ اضافہ قیمتوں میں اضافہ بنیادی تیرف میں شامل ہوگا تقسیم کار کمپنیز ایک سال میں سترہ ارب سارفین سے وصول کریں گی سیاسی لڑائی الیکشن کمیشن میں جاری پارٹی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے نون لیگ اور بیپلز پارٹی کے وکلہ کو سوال نامہ دے دیا دو روز میں جواب طلب تحقیق انصاف سے بھی پوچھ کچھ آج بھی سمات ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کا لندن میں علاج جاری، طبیعت بددستور خراب، ٹیک ریکس کی تعداد میں تحال کوئی بہتری نہیں آئی نواز شریف کے اب تک تین اسپتالوں میں ٹیسٹ کرائے جا چکے آسف علی زرداری کو اسپتال میں داخل ہوئے آج تین تیسوہ روز دل کے عرضے کا علاج شروع نہ کیا جا سکا انجیوگرافی ہوئی ناثیلیم ٹیسٹ ہوا وفاقی حکومت نے لیٹنین جنرل ریٹائیٹ آسین سلیم باجوا کو چیئرمن سی پیک آثورٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نئی تائیناتی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے لیٹنین جنرل ریٹائیٹ آسین سلیم باجوا کو چیئرمن سی پیک آثورٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے 24 نیوز کے ایک اور خبر کی تحصیح لیٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ آسن سلیم بادوا شیرمن سیپیک آثورٹی مقرر تقروری چار سال کے لیے کی گئی چوری اوپر سے سینہ زوری کراچی میں سگنل توڑنے والی کار سوار خاتون بتمیزی پر اتر آئی اہل کاروں کو نازیبہ الفاظ کہے دھمکیاں دیں اور فرار ہو گئے سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفیکیشن محتل کر دیا وزیراعظم کے پاس آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا اختیار نہیں صرف صدر ہی توسیح کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں دار درخواست اسخد نوٹس میں تبدیل وفاق بزارت دفاع اور آرمی چیف کو نوٹس چاری اہم سماعت آج پھر ہوگی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کی نئی سمری متفقہ طور پر مندور وفاقی کابینہ کی ڈیفنس ایکٹ کے شک دو سو پچپن میں ترمی لفظ ایکسٹینشن کا اضافہ کر دیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا پہلا نوٹسکیشن بھی واپس وزیر قانون فروغ نصیم نے استیفہ دیا یا ان سے لیا گیا نئی بحث چھڑ گئی شیخ رشید کہتے ہیں فروغ نصیم آج آرمی چیف کا کیس لڑیں گے پاکستان بار کاؤنسل کا کہنا ہے کہ فروغ نصیم کا لائسنس موطل ہے وقالت نہیں کر سکتے فروغ نصیم کے استیفے کے بعد وفاقی وزیر قانون کا اہدہ خالی فالیمانی سیکرٹری لوگ ملیقہ بخاری کو وزیر قانون کا چارج دیے جانے کا امکان اضافی چارج کریے سیکرٹری قانون خرشیل رحمان کے نام پر بھی گھوڑ وسیم اکرم پلس کو بالنگ کرنا نہ آئی پنجاب کے انتظامی کوچز بار بار تبدیل میجر ریٹارڈ آزم سلمان کو چیف سیکرٹری شعب دستگیر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا عثمان بزار کے چودہ ماہ میں پانچ آئی جیز اور تین چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے نئے انتخابات پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اے پی سی کا متفقہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بات نہ مانی تو گھوڑا اور میدان دونوں حاضر ہیں بلاول بھٹو کا بھی ملک میں نئے الیکشن کا مطالبہ ایسا نقبال بولے یہ نالائق اور اناڑی ہیں ملک چلانا نہیں آتا ملک کا بیڑا غرب کر دیا گیا مہنگائی بیروزگاری کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں ملک کے مفاد میں جو پارٹی قدم اٹھائے گی سب چیزیں بھلا کر اس کا ساتھ دیں گے چودری شجاعت حسین کا بڑا بیان آ گیا بجلے کے قیمت میں سترہ پیسے پی یونٹ اضافہ قیمتوں میں اضافہ بنیادی تیرف میں شامل ہوگا تقسیم کار کمپنیز ایک سال میں سترہ ارب سارفین سے وصول کریں گی سیاسی لڑائی الیکشن کمیشن میں جاری پارٹی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے نون لیگ اور بیپلز پارٹی کے وکلہ کو سوال نامہ دے دیا دو روز میں جواب طلب تحریک انصاف سے بھی پوچھ کچھ آج بھی سمات ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کا لندن میں علاج جاری طبیعت بددستور خراب ٹیک ٹیک کی تعداد میں تحال کوئی بہتری نہیں آئی نواز شریف کے اب تک تین اسپتالوں میں ٹیسٹ کرائے جا چکے